السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جو ایک عجیب و غریب تحقیق جو آج ہی سامنے آئی ہے کہ سائنس دانوں نے تصدیق کی ہے کہ زمین کا جو مرکز ہے جسے آپ ارت کا کور کہتے ہیں وہ اتنا سست ہو گیا ہے کہ یہ الٹا حرکت کر رہا ہے یہ سارا کچھ بتانے کا کیا معنی دیکھیں زمین کا جو کور ہے اس میں ایک گیند نمہ تھوس دھاتی ایلمنٹ ہے اور یہ جو گیند ہے نا یہ گھومتی ہے پر زمین کے گھومنے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی یہ اسی طرح ہے جیسا کہ ایک بڑی سی چوٹی کے اندر ایک چھوٹی سی چوٹی گھوم رہی ہو اور چھوٹی سی چوٹی بڑی چوٹی کے گھومنے کے مطابق نہیں گھومتی وہ اپنا گھوم رہی ہے بڑی چوٹی اپنا گھوم رہی ہے اس اندوری رہی کور میں اپنی دریافت کے بعد سے محققین کو اپنی طرف بہت متوجہ کیا ہے اس کی دریافت کوئی بہت پرانی نہیں ہے یہ نائنٹین تھئی سکس میں پہلی دفعہ دریافت ہوا تھا اس کی گردش کی رفتار اور سمت یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر بہت عرصے سے بحث چلی آ رہی ہے مسئلہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ زمین کے گہرے اندرونی حصے کا مشاہدہ کرنا یا براہ راست اس کا کوئی سیمپل یا نمونہ لینا یہ تو ناممکن ہے وہ سائنس دان جو زلزلے کو سٹڈی کرتے ہیں انہوں نے بڑے زلزلوں سے آنے والی لہروں کے اس علاقے سے ٹکرانے کے اندازے کا جائزہ لے کر اندرونی کور کی حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کی یکسا طاقت کی لہروں کے درمیان مختلف حالتیں جو مختلف اوقات میں اس زمین کی کور سے گزنی سائنس دانوں کو اندرونی کور کی پوزیشن میں تبدیلیوں کو ناپنے اور اس کی گردش کا حساب لگانے کے قابل انہوں نے بنا دیا نئی تحقیق سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ اندرونی کور کی زمین کی سب سے اندرونی تیہ ایک چار سو میل چوڑی لوہے کی گیند ہے سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق یہ کور ویسے تو زمین سے زیادہ تیجی سے گھونتا تھا لیکن اب یہ سست ہو رہا ہے ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ سائنس دانوں نے یہ کہا کہ کور کی رفتار زمین کی رفتار کے جیسی ہی ہو گئی ہے وہ پہلے کی طرح زمین سے زیادہ تیز نہیں گھوم رہا لیکن ریسنٹلی انہوں نے اب یہ بتایا ہے کہ اب یہ زمین کی گردش سے زیادہ سلو ہو گیا ہے بلکہ اب یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ باقی چیزیں آگے کو اور یہ ان کے مقابلے میں پیچھے کی طرف چلنے لگا بعض ماہرین نے کہا کہ ہم کسی حتمی نتیجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں مزید ڈیٹا نہ مل جائے بارہ جون کو یہ تحقیق ہمارے سامنے آئی ایک میکزین ہے جس کا نام نیچر ہے جس میں یہ تحقیق سامنے آئی کہ نہ صرف کور کے سست ہونے کی تزدیق کی گئی ہے بلکہ یہ کور کی سست رفتار کئی دہائیوں کے طویل نمونے کا حصہ ہے جو سست اور تیز ہو رہا ہے سائنس دان اندرونی کور کا متعلق کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ زمین کا یہ اندرونی حصہ کیسے تشکیل پایا اور اسی سلسلے میں وہ ہمارے اس پلانٹ ارث کو مزید سٹڈی کر سکتے ہیں اور یہ بھی پتہ لگ سکے کہ زمین کے کور میں جو معاملات ہیں اس کا اثر ہماری زمین کی تہ پر کیسے آتا ہے اچھا یہ تزدیق بھی ہوتی ہے کہ گردش کی رفتار میں تبدیلیاں سیونٹی سالہ سائیکل کی پہروی کرتی ہیں اور بعض سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جدید تحقیق کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے کہ اندرونی کور حرکت ہی نہیں کرتا ان سب کی اس تمام باتوں کا جواب ہمیں مل گیا ہے کہ نہیں بھائی یہ حرکت کرتا ہے لیکن جیسے یوزولی ہوتا ہے سب اس بات کے قائل نہیں ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور ابھی یہ سوال نیا نیا کھلا ہے کہ اندرونی کور کی سست رفتار کا ہماری زمین کے اوپر کیا اثر پڑے گا بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی جو مگنیٹک فورس ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اندرونی کور زیادہ تر تو لوہے کا ہے اور اس میں نکل بھی شامل ہے اور یہ کافی گرم ہے اس کا درجہ حرارت پانچ ہزار چار سو دگری سیلسیس یا سینٹی گریڈ بتایا جاتا ہے تو زمین کا جو مقناطی سی میدان ہے اس گرم دھات کی ٹھوس گیند کو گھومنے پر مجبور کرتا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیارے کو یہ محلک شمسی تابکاریوں سے بچاتا ہے اور یہی زمین کی مگنیٹک فورس کا یا مقناطی سی میدان کا کمال ہے اگرچہ اندرونی کور کا مقناطی سی میدان پر براہرات اثر کرنا یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے لیکن سائنس دانوں کا دو ہزار تئیس میں یہ ماننا تھا کہ ایک سست رفتار کور اس پر ممکنہ طور پر ارثر ڈال سکتا ہے اور دن کی لمبائی کو بھی معمولی طور پر کم کر سکتا ہے اچھا وہ لہریں جو زلزلہ پروڈیوس کرتا ہے ان میں سے بعض لہریں تو ایسی ہیں جو زمین کے پار نہیں گزرتی اور بعض لہریں ایسی ہیں جو زمین کے کور سے گزرنے کے بعد غیر متوقع جگہوں پر نمودار ہوتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی پیٹن نہیں ہے یہ بہت ہی بے قائدگی سے گزرتی ہیں تو اس لیے سائنس دانوں کے لیے اس کی وضاحت کرنا ممکن نہیں ہے اچھا یہاں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی اس موومنٹ میں چینجز سے ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا تو سائنس دان کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ عام انسان کی زندگی پر اس کا کوئی زیادہ اثر پڑے گا تو کومن مین ڈیزنٹ ہیس ٹو وری ایباوٹ ایڈ یٹ پٹ اگین ان کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سارے سوالوں کا جواب دینے سے قاسر ہیں ابھی تو انہیں صرف اتنا پتا چلا ہے کہ گردش جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود سارے سائنس دان اس کے اوپر اکٹھا نہیں ہیں کہ آیا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ نہیں سائنس دان اندرونی کور کا متعلقہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ زمین کا یہ گہرہ اندرونی حصہ کیسے تشکیل پایا اور کیسے سرگرمی سیارے کی تمام زیلی ستھوں کی تہوں میں پھیلتی ہے یہ پرسرار علاقہ سائنس دانوں کو اپنی طرف بڑا کھینچتا ہے کہ آخر ہم اس کور کو سٹڈی کریں آخر اس میں کیا کیا چیزیں ہیں بعض سائنس دانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ زمین کا کور لیک ہو رہا ہے کیونکہ اندرونی کور کی گردش بیرونی کور میں حرکت کو متاثر کرتی ہے اندرونی کور کی گردش کو زمین کے مقناطیسی میدان کو طاقت دینے میں مدد کے لیے سوچا جاتا ہے حالانکہ اس کے این کردار کو کھولنے کے لیے مزید تحقیق کی ابھی ضرورت ہے اور ابھی اندرونی کور کی مجموعی ساخت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنا باقی ہے بہرحال یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ تو سائنس دانوں کے درمیان جاری اور ساری رہے گا میں نے چاہا کہ آپ سے اس تحقیق کو ڈسکس کرنے امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا ملتے ہیں اگلی دفعہ کسی اور تفصیل کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ